چین نے ہندوستان کے ابھن انگ ارنانچل پردیش کا تیسری بار جگہوں کا نام بدلنے کی دھرشتتہ دوسہ ہس کیا ہے اپریل دوہزار سولہ میں چھے جگہوں کے نام بدلے گئے دسمبر دوہزار اکیس میں پندرہ جگہوں کے اور اب اپریل دوہزار تیس میں گیارہ جگہوں کے نام بدلے گئے یہ دھرشتتہ یہ دوسہ ہسے ہماقت بلکل برداشت نہیں ہے اور اسی لیے سوال یہ پوچھنا پڑے گا کہ چین یہ دوسہ ہس کر کیسے رہے کبھی سوچا ہے آپ نے یہ دوسہ ہس یہ دھرشتتہ یہ ہماقت اس کلین چٹ کا نتیجہ ہے جو اس دیش کے چنے ہوئے پردان منتری نے چین کو دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے اور وہی بات تو چین اپنی کور کمانڈر لیول کی میٹنگ میں کہتا ہے کہ آپ کے پردان منتری بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے اس کا کھامیازہ آج دیش بھگت رہا ہے اور پردان منتری بودی کر بھی کیا سکتے ہیں 20 جوازو کی شہادت کے بعد انہوں نے چین کو سب سے بڑا ویاپار پارٹنر بنایا ہویا ہے سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر لگاتار تین سال سے ہے اب تو سو بلین ڈالر کا ویاپار گھاٹا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے آنکھ میں دھول جھوکنے کے لیے اکی دکی آپ ضرور بین کرتے ہیں مودی جی لیکن چین کو سے لگاتار سمان ہم کھریدتے جا رہے چین کو اور مضبوط بناتے جا رہے آج یہ ستھی ہے کہ اپنے پیٹرولنگ پوائنٹ 10,11,12,13,14,15,16 تک ہم گشت نہیں کر پا رہے اور وہاں پر بفر زونز بن گئے چین جو ہے زبردست فورٹیفیکیشن بیلڈ کر رہا ہے خوب بنا رہا ہے اور صاحب ایک شرد نہیں بولتے ہیں جب سبق سکھانے کا ٹائم ہے تو چین سے گلوائیاں کرنے لگتے ہیں لال آگ کی جگہ لال شرٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں سبق تو سکھانا پڑے گا آپ کو آپ اس دیش کے چنے ہوئے پردان منتری ہیں لیکن جب آپ نالیل پانی لے کر مہابللی پورم میں شہنا ہی سنیے گا اور سابر مطی میں جھولے کی پینک بڑھا بڑھا کے جھولا جھولیے گا تو سبق کون سکھائے گا چین کو اور ایک بات اور کہہ دوں کیونکہ ارون آچل پردیش کی بات ہو رہی ہے اس دیش کے ایک بڑے بددماغ کانون منتری ہیں کرن رجیجو جی ارون آچل سے ہی آتے ہیں آپ کے پردیش کے چین کر رہا ہے راہل گانڈی کو ٹرول کرنا چھوڑ دیجئے دس منٹ کے لیے اور مدو کی بات کر لیجئے جس جگہ کا آپ نترتو کرتے ہیں وہاں کی بھی کبھی بات کیا کریے لیکن پردان منتری موڈی جی سوال دوبارہ آپ سے ہے آپ کے ایک جھوٹ کا کھامیازہ یہ پورا دیش بھگت رہا ہے اور یہ بلکل برداشت نہیں ہے